السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بات محترم ناظرین خجاج اکرام جو یہاں سے حج یا عمرے کے لئے جاتے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہنچ کر کے ان کا بیستر وقت شاپنگ اور مارکٹی میں گزرتا ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث کہ محجد حرام خان کعبہ میں ایک نماز کا ثواب بنسبت دوسری محجدوں کے ایک لاکھ کے برابر ہے اور محجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب دوسری محجدوں کے مقابلے میں ایک ہزار کے برابر ہے لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان چاہے اس کا تعلق مردوں سے ہو یا عورتوں سے ہو وہ لوگ شاپنگ کے لئے مکہ چھوڑ کر کے جدہ پہنچ جاتے ہیں ایسے مدینہ محجد نبوی میں نماز چھوڑ کر کے وہ دور دراد دو چار کلومیٹر کی جگہ پر جو مول ہیں اس میں شاپنگ کے لئے چھلے جاتے ہیں اور ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار رکا چار وقت کی نمازیں وہ ضائع کر دیتے ہیں اور یہ ہے کہ شاپنگ میں اپنا وقت لگا دیتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک حاجی جو حج کرنے کے لئے گیا ہو اس کا تعلق مردوں سے ہو یا عورتوں سے ہو وہ عبادت کے لئے گیا ہے اور یہ سنہرہ موقع اسے نہیں چھوڑنا چاہیے مکہ چھوڑ کر کے آپ جدہ چلے گئے اگر آپ کی زہر اثر کی نماز چھوڑ گئی مغرب ایسا کی نماز چھوڑ گئی تو آپ کی یہ دو رکا دو وقت کی چار وقت کی نمازیں چھوڑ گئیں آپ کو چار لاکھ سواب سے آپ محروم ہوگے مدینہ میں محجد نبوی سے نکل کر کے آپ کسی دوسرے ایریے میں چلے گئے وہاں آپ نے ساپنگ کی دو وقت کی تین وقت کی نماز چلی گئی دو ہزار تین ہزار نماز کا سواب فوت ہو گیا تو یہ اقلمندی اور دانشمندی نہیں ہے کہ آپ یہاں سے حج کے لئے جا رہے ہیں اتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا ہے اتنا وقت آپ نے لگایا ہے اپنے کمب قبیلے کو خاندان کو عزہ وقارب کو آپ نے چھوڑا ہے یہ قربانیاں دی ہیں اور جا کر کے وہاں ان قیمتی اوقات کی آپ قدر نہ کر سکیں اور اس طریقے سے شاپنگ کرنے میں یہ خریدنے میں وہ خریدنے میں اس مول سے اس مول میں وہاں مول میں سستہ ملتا ہے وہاں برانڈڈ چیزیں ملتی ہیں وہاں ریڈ ریزیبل ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہوتی اس طریقے سے اگر ایک انسان اپنے اوقات کو ضائع کر دے تو یہ بہت بڑی حرمہ نصیبی ہے جو چیزیں وہاں ملتی ہیں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہاں پہ جو انسان شاپنگ کرتا ہے اکثر و بیشتر شامان یہ میڈن چائنہ ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ اس سے اچھے شامان آپ کے انڈیا میں آپ کے بمبئی میں آپ کے حیدر آباد میں آپ کے دہلی میں کانپور لخنو جس سے شہروں میں اس سے اچھے شامان ملتے ہیں وہاں سے جو چیز لائی جائے زمزم لے آئیے خجور لے آئیے چیزیں کافی ہیں چہ جائے کی شاپنگ میں اپنا وقت ضائع کر دیں اور یہ ہے کہ اس طریقے سے بڑا عجر و ثواب جو حرم مکی اور حرم مدنی میں نماز پڑھنے کا تلاوتِ قرآن کا ذکر و اسکار کا خانِ کعبہ کا تواف کا جو عجر و ثواب اس ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر لیں یہ دانشمندی اور اقل مندی کی بات نہیں ہے بلکہ ہماقت اور بے قفی کی بات ہے اللہ تعالیٰ حاجیوں کو اقلِ سلیم کی توفیق ادا فرمائے اور اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق ادا فرمائے وَصَلَى اللَّهُ وَلَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ